موسیقی ایسا ملک میں ہجان برپا ہو چکا ہے جیسے کراچی جل رہا ہے کراچی میں آگ اور خون کی یعنی سندھ میں چکارپور سے لے کے جیگباباد سے لے کے سارے سندھ کو صاف کریں گے کوئی گورنر رول نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گورنر راج آ رہا ہے کوئی ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں میں کسی بیشن پہ نہیں ہوں فیصلہ عمران خان کا ہے ملک میں ہجان برپا کراچی جل رہا ہے سندھ میں جیگباباد سے چکارپور تک آگ اور خون پورے صوبے کو صاف کریں گے وفاقی وزیر داخلہ نے آپریشن اور گورنر راج کی باتیں بے بنیاد قرار دے دی کسی مشن پر نہیں حقیقت پر مبنی رپورٹ پیش کروں گا حتمی فیصلہ وزیر آزم کا ہوگا عمران خان پانچ سال پورے کریں گے شیخ رشید کی کراچی پہنچتے ہی میڈیا ٹاؤن کوئی گروپ نہیں ہے اس ملک میں پی ٹی آئی میں ایک ہی گروپ ہے جس کا نام عمران خان پورے پانچ سال ٹکا کے تن کے عمران خان حکومت کرے گا پورے پانچ سال عمران خان تن کے حکومت کرے گا وفاق کی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ڈوی جی رینجر سن میجر جنرل اتخار حسن چہدری سے ملاقات صبح کی مجموعی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ کراچی کے امن کے لیے رینجر کے کردار کتا رہی سن پولیس کا کچھے کے علاقے میں بڑے آپریشن کا فیصلہ سوائی حکومت سے خودکار ہتھیار اور بھاری مشینری مانگ لی وزیر اعلی سن کی جدید اسلح سے لے سین نئی بکتر بند گاڑیاں فراہم کرنے کی ہدایت خوفناک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں ڈاکووں نے بڑا کچھ ظلم کیا ہے پوری طرح اس کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے اب ہم نے ان کو برداشت نہیں کرتا ان ڈاکووں کو جو اتنی دیر سے مقامی لوگوں کے پر ظلم کرتے رہے ہیں رینجرز کو آرڈر کروں گا کہ آپ کی پوری طرح مدد کریں سن وزیراعظم کا دیرہ غازی خان نے پولیس اور رینجرز کو ڈاکووں کے خلاف کارروائی کا حکم ڈاکیتوں کو مزید برداشت نہیں کریں گے امران خان کا اعلان تی جی خان میں لادی گینگ نے دو افراس کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا جب ہم بلوچستان اور سندھ کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف وفاق سے مہم چلتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی میں پانی پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے سدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ہے تو جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو اور اس کا بیانیا کو اور اس کا موقف کو مسلم لیگ کی پولیسی سمجھیں گے اور اس طریقے سے اپنے سیاست کریں گے پی ڈی ایم کا نوٹس پھاڑا اپنے موقف پر قائم ہے نباد شریف کیا مریم کو نہیں کارکنوں کو جوابتے ہیں شہباز شریف کے بیانیے کو نون لیگ کی پولیسی سمجھیں گے پانی کے معاملے پر سندھ کے ساتھ دوہری ناانصافی ہو رہی ہے مسئلے پر آواز اٹھاتے ہیں تو وفاق سے موہم چلائی جاتی ہے بلاول بھٹو کی میڈیا ٹو سینیٹر علی زفر کی ریپورٹ میں جہانگیر ترین کو کلین چٹ مل گئی راجہ ریاض کا دعویہ ریپورٹ جہانگیر ترین کے خلاف سادشنے کرنے والوں کے موپر تماشا ہے اب ایف آئی اے کے پاس مزید تحقیقات کا کوئی جواز نہیں پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین سے مطالق کوئی ریپورٹ پیش نہیں کی یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے اس کے کوئی قانونی حیثیت نہیں سفارشات مکمل کر کے ریپورٹ صرف وزیر آزم کو پیش کریں گے علی زفر کا ٹویٹ اگر کمیشن کھا کر پکڑا گیا ہے تو کمیشن بنا کر چھوٹ جاتا کرونا امداد کے بارہ کھرب ہڑپ کرنے پر اب ایک نیا کمیشن بنے گا یہ ہے تبدیلی سرکار کی کہانی وزیر اطلاع سے ناصر حسین چختہ چوئی صبح صبح اٹھ کر اوپوزیشن کو یاد نہ کیا کریں عوام کی تکالیف دیکھیں چور حکومت کو عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں نباز شریف، ٹریباز شریف اور پی ڈی ایم ان کے سر پر سوار ہے مریم آرنگزیب کی تنکی چودری نسار نے رکنے پنجاب اسمی کی حیثیے سے حلف اٹھا لیا ڈیپنٹی سپیکر پنجاب اسمی نے حلف لیا آزاد منتقی بھونے والے چودری نسار نے حکومتی بینچز پر کھڑے ہو کر حلف اٹھایا فیبر پخصون خواہ کے سرکاری ملازمین کے لیے خوش قبضی وزیر عالم محمود خان نے تنخواہوں میں پچیس پیصد اضافے کا اعلان کر دیا مزدور کی کم سے کم اجرت 21 ہزار روپے مقرر جس تیس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کے فیصے پر حکومت کی نظر سانی کی استعداد صدر مملکت، وزیراعظم، وزیر قانون، مشیر داخلہ اور ایسی آر کی درخواستیں اعتراض لگا کر واپس ایک کیس میں دو بار نظر سانی نہیں ہو سکتی ریجسٹر آرف اس کا جواب اضافتے قانون کا اعتراض دور کر کے دوبارہ اپیل دائر کرنے کا اعلان سینئر ترین جج جسٹس امیر بھٹی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کا فیصلہ چیف جسٹس پاکستان نے جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس 10 جون کو طلب کر لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان پانچ جولائی کو ریٹائر ہو جائیں گے مائرہ قتل کیس میں اہم پیشرف قتل میں استعمال ہونے والی گاڑی اور اسلحہ برامت ظاہر جدون ساتھ بٹ پر مائرہ کے ساتھ زبردستی کا مقدمہ درد کروا کر قتل میں پھنسانا چاہتا تھا تحقیقات میں انکشاف چیرمن ایپ کے زیرے صدارہ تاہم اجلاس تین سال میں دو ارب 63 کروڑ روپے ریکاور ہوئے دی جیو کی پی کی بریفنگ جسٹس ریٹائر داوید اقبال نے خبر پختون خابیروں کی تابشوں کو سراحا ظلالیہ میں اکیس ارب کی ترقیاتی منصوبے جاری صحت سہولت پروگرام کا پہلا فیض مکمل ایک اور سنگے میل عبور کر رہے ہیں سال کے آخر تک صوبے کے ہر شہری کو صحت کی مفت سہولت ملے گی تمام علاقوں کی یقصہ ترقی اولین ترجی ہے عثمان گزار کا تقریب سے خطاب صحت سہولت کارڈ سو ارب روپے کا منصوبہ خاندن کے سب افراد کو علاق کی سہولت مجیسر ہوگی دو برس کے دوران محکمہ صحت نے تاریخی بھرتیاں کی صحت کی بہتری سہولیات دے رہے ہیں وزیر صحت پنجاب یاسمی راشر کرونا کی تیسری لہر مزید 65 افراد جان سے گئے اب تک 20,465 امبات 24 گھنٹے میں 2724 نئے مریض محلک بائرس سے 9,856 شہری متاسر ملک بھر میں مصبت کیسز کی شہرہ 4,61 فیصد ریکارڈ کرونا سے بچاؤ کے لیے نسی او سی کا اہم اگام انہی سال سے زیادہ عمر کی افراد کی ویکسینیشن کا فیصلہ ریجسٹریشن کا مرلہ آج سے شروع ہوگا بیفاق کی وزیر اسد عمر کا کیوئی بھارت میں کرونا سے تباہی جاری 24 گھنٹے کے دوران مزید دو لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ایک ہی روز میں 4,172 ہلاکتیں مرنے والوں کی تعداد 3,11,000 سے تجاوز کر دیو کرونا وائرس کہاں سے آیا امریکی صدر نے انٹیلیجنس ایجنسی کو سراغ لگانے کا ٹاسک تھی دی آپ وائرس چین کی لیبارٹیو سے آیا یا کسی جانور سے جو بائیڈن نے تین ماہ میں ریپورٹ مانگ دی مقبوزہ بیت المقتص میں اسٹرائیل کی اشتیال انگیزی جاری 14 سالہ لڑکے کی بدترین تشدد کے بعد گرفتاری برطانوی وزیر خارج جاکی فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات دو ریاستی حل کی حمایت کا اعلان فلسطین پر اسرائیل نے قبضہ کیا جمہوریہ آئلینڈ قبضہ تسلیم کرنے والا پہلا یورپی ملک بن گیا پارلیمان میں تاریخی قرار دات منظور عرقی نیپارلیمنٹ نے فلسطینی چھنڈے والے ماس کہن کر اظہار جگچہتی کیا موسیقی